موسیقی باقی مارے گئے چار مبینہ دہشتگرد کون تھے کوئی نہیں جانتا موسیقی کراچی میں ہر پولیس مقابلے کی پیچھے صرف ایک نام ایس ایس پی راو انوار کلدن تنظیم کے دہشتگردھوں یا لسانی تنظیم کے ٹارگٹ کلرز سب کو انجام تک پہنچانے والا ایک ہی افسر خود ہی الزام لگایا خود ہی عدارت لگائی اور خود ہی فیصلہ سنا دیا اب تک دس مہ کے دوران چوبیس مجتبہ دہشتگردوں کو ٹھکانے لگا سکے ہیں ملک میں دائش سے وابستگی کے الزام میں پہلی گرفتاری اسلام آباد سے آنے والا ملزم خلیل الرحمان کینٹ اسٹیشن سے گرفتار دائش کے جھنڈے لٹریچار اس اسلحہ برامت ملزم سات روزہ ملزم خلیل الرحمان پر ایف آئی اے کے حوالے نا کسی سے ناراضگی نا ہی رنجش کوئی دشمنی بھی نہیں آتی جاتی خواتین کو نشانہ بنانے والا آخر ہے کون حملہ آور یہ سب کچھ انہ کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں یا پھر نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں گنجان آباد علاقے سے بہ آسانی فرار نے پولیس کی اہلیت پر سوالات اٹھا لیے کیا پچھتر ہزار پاؤنڈ عمران خان کا اساسہ نہیں تھے پہلے جمائمہ کو پیسٹھ لاکھ توفہ دینے کا موقف اپنایا آج نیا موقف سامنے آگیا سیدھا کیس توالت پکڑتے پکڑتے یہاں تک آگیا عمران خان رہی کیس میں چپ جسٹس کے ریمارکس رقوم منتقلی کے ذرائع طلب سماعت منگل کو گئی کبھی کہتے ہیں توفہ ملا کبھی قرض کا بتاتے ہیں ہر سماعت پر نیا موقف اپناتے ہیں تلال چودری کپتان پر برس پڑے تلال یا اس کو الیٹ کی ہو جائے وہ تو مو لگانا پسند نہیں کرتی وہ آپ کو لاکھوں ڈالر دیتی نہیں ہے موہ چودری بولے عمران خان پر کہیں بھی منی لانڈننگ کا الزام نہیں ہے عمران خان کا اپارٹنٹ پیچا جوانہ بی بی کو پیسے واپس جلے کہیں پر منی لانڈننگ کا الزام نہیں ہے مزیر خزانہ پر اپوزیشن کا دباؤ بڑھنے لگا پی ٹی آئی نے استفعے کے لیے پنجاب اس عملی میں قیاردات جمع کرا دی اس آگڈا پر منی لانڈرنگ اور کرپشن پر فردے جرم آئند ہو چکے صادق اور امین نہیں رہے بے گناہ ثابت ہونے تک استفادے قیاردات میں مطالبہ شاہ محمود قریشی اپوزیشن لیڈر بننے کی دور سے باہر دیر کے انصاف کے اپوزیشن لیڈر عمران خان ہوں گے نعیم الحق نے بتا دیا قائدیز بے اختلاف کے لیے عمران خان بہترین امیدوار ہیں مسلم نگنون نے ڈان لیڈز کا معاملہ جان بوچ کر اٹھایا ڈان لیڈز کا مقصد پاک فوج کو ٹارگٹ کرنا تھا مسلسل فوج کو ٹارگٹ کرنا امریکہ اور بھارت کی خوش آمد ہے عمران خان کا ٹویٹر پیغام بلوچستان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے نوجوان ملک دشمنوں کے پروپاگینڈے میں نہ آئیں ان اناثر کو دشمن ملک کی حمایت حاصل ہے آرمی چیف جنرل باجوا کی بلوچ نوجوانوں سے گفتگو کہا قوم کی حمایت سے دشتگردی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے بھارتی خوفی ایجنسی روکے کل ادم دشتگرد تنظیموں سے رابطے ہیں جنہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ترجمان دفتری خارجہ نفیز ذکریہ کے بریفنگ کہا بھارتی دراندازی کا مقصد کشمیریوں پر مظالم سے توجہ ہٹانا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا سیاسی اور فوجی قیادت کل سر جوڑ کر بیٹھے گی امریکہ افغانستان اور خطے پر پولیسی کے خدخال پر تبادلے خیال ہوگا فاجہ آصف اجلاس میں شرکت کے لیے آج وطن پہنچیں گے پاک فوج بھی اعلی سطح پر تقروریاں تبادلے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آسیم باجوا کمانڈر سدرن کمانڈ تاہونا جنرل آمیر ریاض لاہور کوئیٹی کمانڈ سمحا لیں گے جنرل صادق علی آئی جی آمز مقرر جانے کس جرم کی سزا پائی ہے کہ سزا ہی آدھ نہیں سپریم کورٹ نے بارہ سال بعد سزا موت کے ملزم کو بری کر دیا سچے گواہ گواہی نہیں دیں گے تو عدالت کیا کرے استغاثہ کے ثابت کرنے میں ناکام رہا جسٹس آصف سعید خوصہ کے رمارکس قومی سملی کی قائمہ کمیٹی میں جولر گرل آیان علی کے چرچے آیان علی کی گرفتاری پر سب سے زیادہ واویلا آصف زرداری کے قریبی سرکاری افسر نے بچایا ڈیپیٹی ڈیریکٹر اے ایس ایف کا انکشاف آیان علی کی ویڈیو کا بھی ذکر چودہ لاکھ بچوں کو کرسیاں پروائیڈ کر دی گئی ہیں تبدیلی کے نارے اور بھیتری کے دعوے سب بیکار ملک کے میماروں کا مستقبل خطرے سے دو چار پختونخواہ کے سکولز میں مسائل کی بھرمار فرنیچر ہے چھت نہ ہی دیوار صوبائی محکم تعلیم سکولز کی حالت زہر سے لا علم آج نیوز کی صوبائی حکومت کو جگانے کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن سٹی کوچ میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف فرضی کیز کی سماکت میں سربراہ ایمکیم پاکستان پاروک ستر حیدر عباس رزوی فیصل صدواری اور دیگر کے ناقابل زمانت مورنگ گرفتاری جاری عدالت کا مفرور ملزمان کی ادم گرفتاری پر سخت اظہار برہمی گھٹا مافیا کے لیے موجودہ قانون ناکافی ہے سندھائی کوٹ میں گھٹا اور مین پوری کے خلاف سماکت میں ایڈی خاجہ کا موقف انسانی صحت سنجیدہ معاملہ ہے کوتاہی برداشت نہیں کریں گے جسٹس منیب اختر کے ریمارکس سماکت یکم نومبر تک ملتوی ایڈی خواہ ورمی تین ماہ کے دوران کتوں کے کارٹنے کے انیس ہزار کیسز ریپورٹ مختلف اسپطالوں میں کتے کے کارٹنے کے ویکسین کی کمی جنت ماہ کربلا جنت ماہ کربلا کربلا کون محمد سے زجی ہے کربلا عشق حسین ابن علی ہے تیری زمین اللہ تیری زمین اللہ شہدائے کربلا کی لا زوال قربانی کی یاد میں شہر شہر ماتمی جلوس اور مجالس حساب ملتان میں سینٹس فٹ لمبا قدیمی تازیہ زیارت کے لیے رکھ دیا گیا آج نیوز کی کربلا سے بھی خصوصی کبریج جاری یوکرین کے اسلحہ ڈیپو میں روسی جون حملہ ڈیپو میں خوفناہ کا ترزد کی ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ٹن اسلحہ تباہ ماسکو کا سیکڑو افراد کی حلاکت کا دعویٰ تیس ہزار سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور امریکی صدر ٹرمپ نے فیس بک پر جانبداری کا الزام تھو دیا مارک زکربر ٹرمپ کے بیان پر پڑ پڑے کہتے ہیں یہ ہمیں اپنا مخالف سمجھتے ہیں لبرلز ہم پر ٹرمپ کی حمایت کا الزام لگاتے ہیں ہم سب کو اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے کا اسلام علیکم آج ناموجہ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کرنگ سوی اور میں ہوں علی آبید ہیڈلائنز لابلائزہ کر چکے ہیں خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل خمر باجوا کا کہنا ہے کہ ملکی ترخی کے لیے تمام وفاقی اقائیوں میں اتحاد ناگزیر ہے نوجوان ملک دشمن اناثر کے ایک کپ پہنٹے میں نہ آئیں ان اناثر کو دشمن ملک کی خفیہ حمایت بھی حاصل ہے انہوں نے یہ گفتگو بلوچستان کے مختلف تعلیمی داروں سے راولپنڈی آئے ہوئے طلبہ اور طالبات کے وفد سے ملاقات کے دوران کہیں جنرل باجوا نے کہا کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور نہ ہی صوبے کی ترقی کے بغیر ملک خوشحال ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاک فوج دشمن کی ہر حرکت کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے قوم کی حمایت سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے مجھے پاکستان کے بغیر پاکستان کے بغیر پاکستان پاک فوج نے اہم کمان کورس کے سربراہوں کے عہدوں میں تبدیلی کر دی ہے کوئٹا کے کور کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل آمید راست کو بہار کور کا کمانڈر مقرر کرتے ہوئے سابقہ فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل آسم سلیم کو کوئٹا میں کور کمانڈر مقرر کر دیا ہے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ تین آلہ عہدوں پر معمول کے تبادلے ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل صادق علی کو لہور کے کور کمانڈر کے عہدے سے ہٹا کر جی ایس پیو میں آئی جی آرمز مقرر کر دیا گیا ہے اس عہدے پر پہلے لیفٹیننٹ جنرل آسم سلیم باج ہوا تائنات ہے تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ فوجی حوالے سے ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ اہم کمانڈ کورس کے سربراہوں کی تبدیلی ہوئی ہے ان کے عہدوں میں تبدیلی ہوئی ہے کوئٹا کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آمید ریاض کو لہور کور کا کمانڈر مقرر کرتے ہوئے سابقہ فوجی ترجمہ لیفٹیننٹ جنرل آسم سلیم کو کوئٹا میں کور کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے اور اب کراچی سے ایک بڑی خبر جہاں مبینہ پولیس مقابلے میں پانچ دہشت گرد مارے گئے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہلاک افراد میں القاعدہ کا انتہائی مطلوب دہشت گرد آمیر شریفی شامل ہے اور یہ پیشہ کے لیاز سے انجینئر اور ڈرون بنانے کا ماہر ہے کراچی پولیس نے شہر ایک قائد کو خوفناک تباہی سے بچا لیا فورسز کے ایکشن میں پانچ دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ گئے حساس داروں کو اطلاع ملی کے سپر ہائیوے موشی منڈی کے قریب کچھ دہشت گرد روپوش ہے جو دہشت گردی کی بڑی واردات کی منصوبہ بندیگی کر رہے ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ جوابی ایکشن میں تمام دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں نے دستی بمبی پھینکے اسیس پی راہ انوار کے مطابق حلاق دہشت گرد محرم الحرام میں بڑی کاروائی کرنا چاہتے تھے اس میں دائش کے ساتھ کے لوگ ہیں نا کافی لوگ مارے گئے اور پانچ کے پانچ اور ان کے بہت زیادہ جو ہے کریمنل ریکارڈ موجود ہے کافی اس میں ایک ملی لڑکا جو کہ ٹی ٹی پی میں ہوتا تھا وہ مارا گیا ہے امیر حمزہ اس کا ساتھی اس وقت جیل میں ہے جو کہ اباس ٹاؤن بلاسٹ میں بھی تھا پولیس حکام کا کہنہ ہے کہ حلاق دہشت گردوں میں القاعدہ کا مطلوب کمانڈر دہشت گرد آمیر شریف بھی شامل ہے پولیس مقابلوں کے ماہ راو انوار نے اب تک سنگڑوں دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے انہوں نے روہ سال کے نو مہ میں چوبیس دہشت گرد مارے ہیں یہ ہے کراچی پولیس کا ہٹ مین راو انوار دو ہزار تیرہ سے کراچی میں جاری آپریشن میں اب تک سو سے زائد مشتبہ دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا چکا ہے فروری دو ہزار سترہ میں پہلے مقابلے میں کرل ادم تنظیم کے نو دہشت گردوں کو حلاق کیا دہشت گردوں نے ماہ جولائی میں ابول حسن اسفہانی روٹ پر ٹریفک اہلکار کو قتل کیا اسی روز راو انوار نے کاروائی کی اور مبیینہ مقابلے میں چار دہشت گرد مارے گئے 31 جولائی کو پھر مقابلہ ہوا جس میں دو دہشت گرد مارے گئے روہ ماہ کے ابتدا میں بھی راو انوار کے مقابلے میں چار دہشت گرد مارے گئے اور آج پھر راو انوار نے حساسی داروں کی اطلاع پر کاروائی کی اور چھے دہشت گردوں کو حلاق کیا لیکن حیران کن عمر یہ ہے کہ گلشتہ ماہ نوذرن بائی پاس سے تین افراد کی لاشیں ملی تھی جن کے قریب سے ملنے والے خط میں انصار الشریعہ نے ان افراد کی قتل کی ذمہ داری قبول کی کیونکہ ان افراد نے پولیس حلکاروں کو قتل کیا تھا انصار الشریعہ کا تو کلہ کمہ کر دیا گیا لیکن یہ معاملہ تا حل حل طلب ہے کہ ان تین افراد کو کس نے قتل کیا پولیس مقابلے میں حلاق القاعدہ کمانڈر کون ہیں اور وہ کن صلاحیتوں کا مالک تھا اس رپورٹ میں جانی ہے کراچی پولیس سے مقابلے میں مارا گیا ایک اور مشتبہ دہشتگرد تعلیمی آفتہ نکلا مبینہ دہشتگرد آمیر شریف نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی آمیر شریف کا تعلق پنجاب کے شہر ٹوبا ٹیک سنگ سے تھا جو اڑتے ہوئے ڈرون کو ہیک کرنے کا ماہر تھا ایس ایس پی راو انوار کے مطابق آمیر شریف نے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی ریموٹ کار بھی تیار کر لی تھی اور وہ اس میں بارود بھر کر دہشتگردی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا ریموٹ کار جو ہے وہ انہوں نے بنائی تھی جس میں کوئی آدمی نہیں ہوتا اور وہ ریموٹ کار کو جہاں بھی یہ ٹیکنالوجی کا ماہر تھا انجینئر تھا یہ جو ہے اس کا تعلق فیصلہ بات سے ہے ٹوبا ٹیکسنگ کا رہنے والا تھا یہ اور یہ بڑا اہم آدمی تھا اور وہ ریموٹ کار جو تھی وہ کسی بھی اہم تنصیبات جلوز یا کسی جگہ بھی یہ مار سکتے تھے پولس کا کہنا ہے کہ عامر شریف ٹیکنالوجی کا ماہر تھا اور سانیہ سفورہ کے مرکزی کردار ساتھ عزیز کا قریبی دوست تھا تو دہشتگردوں کی سرکوبی کا سلسلہ جاری ہے فوری خبر آپ کو دیں اسی حوالے سے کہ ملک میں دائش سے وابستگی کے الزام میں پہلی گرفتاری عمل میں آئی ہے اسلام آباد سے آنے والا خلیل الرحمان کینٹ اسٹیشن پر اترتے ہی دھر لیا گیا ملزم کے قبضے سے دائش کے جھنڈے لٹریچر اور اسلحہ برامد ہوا ہے ایف آئی اے کے مطابق ملزم خلیل الرحمان سوشل میڈیا پر دائش کے نظریات کا پرچار کرتا تھا عدالت ملزم کو سات روزہ رمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے جہاں آپ کو بتائیں کہ کراچک علاقے گلستان جہور میں چھڑا گروپ دن تنانے لگا آج بھی ایک خاتون کو چھڑے کے وار سے زخمی کر دیا جس کے بعد متاثرہ خواتین کی تعداد پانچ ہو گئی ہے واقعات میں اضافے کی وجہ سے علاقے میں خوف و حراس جبکہ اہل خانہ مقدمات درچ کرانے سے گریز کر رہے ہیں کراچک علاقے گلستان جہور میں ایک اور لڑکی چھڑا گروپ کا نشانہ بن گئی ناہید نامی خاتون پر رابعہ سٹی کے قریب چھڑے یا تیزدار آلے سے حملہ کیا گیا زخمی خاتون ناہید کو فوری طور پر مقامی اسپدال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبیعہ امداد دے کر گھر منتقل کر دیا گیا گلستان جہور اور اطراف کی سڑکوں پر خوف کے ڈیرے ہیں دو روز قبل حملے میں زخمی اروسہ تو ابھی تک صدمے سے باہر نہ نکل سکی دوسری جانب چھڑا گروپ کا نشانہ بننے والی ایک اور خاتون ہینا کے خاون نے پولیس سے رابطہ کر کے بیان ریکارڈ کرایا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ متاثرین پولیس کو بیان تو ریکارڈ کرا رہے ہیں لیکن مقدمات درج نہیں کرا رہے اور ابھی تک تمام مقدمات پولیس نے خود درج کیے ہیں جو شہریوں میں خوف کا واضح ثبوت ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں بڑھتے ہوئے آوارہ کتوں کی تعداد عوام کے لیے درد سر بن چکی ہے روان سال صرف پشاور میں کتوں کے کاٹنے سے ساڑھے چھ ہزار سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختون خواہ میں کتے کے کاٹنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے محکمہ صحت خیبر پختون خواہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال صوبے بھر میں کتوں کے کاٹنے کے انیس ہزار سے زائد کیسز رجسٹر ہوئے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں روان سال کے دوران اب تک ساڑھے چھ ہزار کیسز آئے آپ جو محکمہ صحت کا حوالہ دے رہی ہیں ان کے رپورٹ کا تو انہوں نے تو پورے پروینس کا آپ کو بتایا ہوگا پورے صوبے کا تو اس میں دوسرے ہسپٹلز بھی یہی یہ ڈاگ بائٹ اور یہ کیسز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لرچ کا میں آپ کو سپیسیفک بتاؤں تو ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین میں ہمارے پاس جو ڈاگ بائٹ کے کیسز آئے تھے وہ انیس ہزار کے قریب تھے اور اس سال جنویٹ جو سپتمبر ہمارے پاس ابھی تک کوئی ساڑھے چھ ہزار کے قریب جو کیسز آئے ہیں رپورٹ کے مطابق پیشتر واقعات پر خواتین اور بچے کتوں کے حملے کا نشانہ بنے زلین تظامیہ کی لاپروہی کے باعث آوارہ کتے عوام میں خوف و حراس کا باعث بن رہے ہیں اگر ان آوارہ کتوں کو تلفناک کیا گیا تو معاملہ مزید سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے جی آئی ٹی تفتیش کے دوران ایمبلنس کیا کرنے آئی تھی رہنما تحریک انصاف نئی ملحق نے آج سپریم کورٹ کے باہر آئی بی پر الزام لگا دیا میں آپ کو یاد ہوگا اس کی تفتیش کے دوران ایک ایمبلنس آئی تھی میں آج آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور ہمارے پاس کنفرم ہو چکی اطلاع کہ وہ انٹیلیجنس بیورو کے ڈیریکٹر جنرل نے وہ ایمبلنس بھیجی تھی اس میں آئی بی کے آلات تھے وہ جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب سے ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان کا نام اگلے چیمن نیپ کے لئے لیا جا رہا ہے تحریک انصاف نے ڈی جی آئی بی کو حدف تنقید بنا لیا ہے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف شفقت محمود نے کہا کہ جی آئی ٹی پیشی میں ایمبلنس کیوں آئی یہ تو نہیں معلوم لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت آئی بی کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہے مجھے علم نہیں ہے میں لاہور میں ہوں مجھے اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا لیکن میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئی بی جو کہ نواز شریف صاحب کے مطاعت تھی جو اس وقت پرائیم میسٹر تھے تو انہوں نے یقین اور کوشش کی ہوگی کہ جو بھی انفرمیشن آئی بی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی رینوہ پیپلز پارٹی سینیٹر سلیم مانوی والا نے انکشاف کیا کہ آئی بی ان کا فون ٹیپ کرتی تھی پروگرام میں جب سلیم مانوی والا نے مفتح اسماعیل کو مخاطب کر کے کہا کہ حکومت آئی بی کو مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہے تو ان کا جواب یہ تھا آپ کی حکومت فون ٹیپنگ تو کرتی ہے سلیم بھائی یہ بات آپ کی یہ تو ریکارڈنگ ہے سینیٹر میں بھائی آپ کو میں ریکارڈنگ بھیجوں گا بکل آپ بھیجئے پر آپ چلا دیجئے گا میں سلیم بھائی کی بات کو بلکل دینایئے گا بلکہ صاحب کو آپ بلائیے گا اور ان کو سنائیے گا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں بالکل آپ کی بات کو دینایئے نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ اس بات کو تو میرے خالصت شاید وہ کریں گے میری مسترد نہیں کریں گے کہ آئی بی نے اگر فون ٹیپنگ شروع کری ہے تو میاں نواز شریف کے دور سے شروع نہیں کری ہوگی شاید شاید ہو سکتا ہے کہ جب زرداری صاحب آئی میرے پاس تو میاں نواز شریف کے آرڈرز کی فون ٹیپنگ ہے بھائی اب یہ معاملہ کہاں جا کر ٹھیرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا بات کریں گے ماہ محرم کی کراچی میں آٹھ نو اور دس محرم الحرام کے سلسلے میں ایمیجنہ روڈ اور اس سے متصل تمام مارکٹس کو آج رات بارہ بجے بند کرنے کے انتظامات شروع کر دیا گئے ہیں راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز اور دیگر رکاوٹیں پہنچا دی گئی ہیں اسی حوالے سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے آج جنیوز کے نمائندے فیضان جلیس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان بتائی گا کس طرح کے انتظامات دیکھ رہے ہیں آج بلکل آٹھ نو اور دس محرم الحرام کے سکرونٹ اقدامات کے حوالے سے تمام تر انتظامات کو حکم شکل دے دی گئی ہے آج رات بارہ بجے جو ہے وہ گزر کا کراچی میں آٹھ نو اور دس محرم الحرام کے سلسلے میں ایمیجنہ روڈ اور اسے متصل تمام مارکٹس کا آج رات بارہ بجے بند کرنے کے انتظامات پہ شروع کر دیا گئے ہیں راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز اور دیگر رکاوٹے بھی پہنچا دے گئے ہیں موسیقی